بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت رکم کی تقفیم چشنیاں لیاکت پور کو ٹدو میں بدستور ناکس انتظامات پانی بجلی ناسایا بیٹھنے کے لیے کرسیاں اور بنچ بھی نہیں رشوت کا بازار گرم اندالی رکم پر کٹوتی جاری ادھر مزفر گڑبے کٹوتی پر ایک ریٹیلر کے خلاف مقدمہ درد اسیسن ڈائریکٹر کے حد تک آمیز رویے پر میر ہزار خان جمروالا سامیت بیس ریٹیلرز نے ڈیوائسز بند کر دی ڈابٹی کمیشنر خانوال وسیم حامیز سندو کا دیپیو کے حمراہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ادائیگی سینٹر کا دورہ سینٹر انچارج کو شفافیت کے ساتھ مصحیق خواتین کو ادائیگیوں کی ہیدار ادھر ڈابٹی کمیشنر بھکر کا منکیرہ سینٹر کا دورہ ڈیوائسز میں خرابی پر ادھارے برہمی پوری فنکشنل کرنے کا حکم سنت ابراہیمی کی تیاریاں جاری جنوبی پنجاب میں مویشی منڈیاں سج گئی شہریوں نے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے منڈیوں کا رخ کر لیا ناز نکھروں سے پلے موٹے تگڑے جانور توجہ کا مرکز بیل کی کمیر ڈیڑھ لاکھ سے بیس لاکھ روپے تک بکرے تیس ہزار سے ڈیڑھ لاکھ روپے میں دستیاب شہریوں کو خوبصورت جانور بیوپالیوں کو موں مانگی قیمت کی تلاش ڈی جی خان میں قربانی کے جانوروں کی خاتے تواز ہو جاری جانوروں کو روٹی، چھانا، گھانس اور کھل ڈالنے کا سرزلا جاری خوبصورت جانور خریدنا شہریوں کی خواہش خانے وال انتظامیہ کی نا اہلی مویشی منڈی نہ لگ سکیں ٹینٹ کا یومیا کرایا ایک ہزار روپے بیوپالیوں کا منڈی میں جانور لانی سے انکار انتظامیہ کے مطابق پنٹس کی کمی، سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشہ ہیں ڈاپٹی کمیشنر بہاورپور زہیر اندر میدان میں آگئے غیر قانونی مویشی منڈیوں کے خاتمے کے لیے متحرے قانون کی خلاف فرضی پر سخت کاروائی کا انڈیا ادھر ڈی جی خان میں پانچ ارازی سیل پوائنٹس قائم ڈی سی لئیہ مویشی منڈی چوک آزم کا دورہ سہولیات کا جارسہ لیا عید الازہ سے قبل جنوبی پنجاب میں مہنگائن نے اپنا جادو دکھانا شروع کر دیا مزفرگر، گروڑالی سن اور خوشاب میں مسالحوں کی قیمت میں اضافہ پیاس، لہسن، مرچ، دھنیہ کی قیمتیں بڑھ گئیں پرائز کنٹرول کمیٹیاں خاموش عید سرفر مگر بازاروں میں خریددار نہ ہونے کے برابر دکاندار بھی پریشان خوشاب میں چینی ایک سو تیس روپے فی کلو ہو گئی سہت کارڈ رکھنے والوں کے لیے پریشانی تیس جون کے بعد پراویٹ ہسپتالوں میں گائنی کا آپریشن بند کرنے کی تیاریاں امراض قلب کے علاج پر تیس ویسد ادائیگی مریض کو کرنا ہوگی سہت کارڈ پولیسی میں ترامیم پر سفارشہ نگران حکومت کو پیش جا پیشی سائیڈ ڈیلرز کی ہر تال کا دوسرا عروض ملتان سوین جنوبی پنجاب میں دکانے بند ذریعی عدویات کے حصول میں مشکلات کا سامنا بند دکانے کاجکاروں کو مو چڑھانے لگی دھان کپاس سامن دیگر فصلے متاثر ہونے کا خطشہ گھروں دکانوں پر چھاپے برداشت نہیں پیشی سائیڈ ڈیلرز کو بلا وجہ حراسہ کیا جا رہا ہے پاکستان ٹروپ پروٹیکشن ایسوسییشن کے اہدداروں کی بہاولپور میں پریس کانفرنس اس تحقہ میں پاکستان سے پیپلس پارٹی کو کوئی نقصان نہیں جنوبی پنجاب پیپلس پارٹی کا دوسرا بڑا گھر بن گیا سینئر نائب صدر پی پی جنوبی پنجاب خواجہ رزوان آلم کی روحی سے گفتگو پینشن، تنخواہ، تعلیم اور سہر کے بجٹ میں اضافہ نگران حکومت پنجاب نے چار ماہ کے لیے بہترین بجٹ پیش کیا چیرمن تحریک انصاف حقیقی راو یاسر کہتے ہیں بجٹ سے حکومت کا ویجن نظر آیا حکومت نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کرے بجٹ میں بزنس سیکٹر پر کوئی نیا ٹیک سائد نہیں کیا گیا کافی مشکل حالات میں حکومت نے سردکاروں اور تاجروں کے لیے کافی اچھا بجٹ پیش کیا سیرے راج صدر جیمبر آف کومرس ندین احمد شیخ کا پنجاب بجٹ بارے اظہار خیال پنجاب بجٹ عوامی توقعات پر پورا اترتا ہے نگران حکومت نے انقلابی بجٹ پیش کیا ملتان سے مسلم لگنون کے راہنمار شیخ تاریخ رشید کہتے ہیں تعلیم صحت کے بجٹ میں اضافہ بہترین اقدام ہے پنجاب بجٹ میں مزید ٹیک سائد نہ کرنا خوش آئند ہے تعلیم اور صحت کے حوالے سے بجٹ کو بڑھانا چاہیے ملتان کے وقلہ کا پنجاب کے بجٹ پر ردیابل تین تیس میں سینئر منجمنٹ کورس آفیسز کے وقل کی جنوبی پنجاب سیکیٹریٹ آمد ایڈیشنل چیف سیکیٹری جنوبی پنجاب سے ملاقات وقل کو سیکیٹریٹ کی کارکردگی بارے آگاہ کیا گیا وقل کا کمیشنر آفیس ملتان کا وزیٹ کمیشنر انجینئر آمی خٹک نے یادگاری شیل پیش کی سینئر نیشنل منجمنٹ کورس کے شروع کا آفیو آفیس کا بھی دورہ ڈائریکٹر جنرل والد سیٹی ایتھورٹی کامران لاشاری ملتان پہنچ گئے کلا کوہنا دمدما اور گھنٹا گھر کی امارت کا تفصیلی معانہ کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کی اپگریڈیشن بارے بریفنگ چیئرمن پاکستان شگہ ملز اسوسییشن کی رحیمی آفخان آمد خواجہ فرید یونیورسٹی کے مقلب شعبوں کا دورہ گنے کی ورائیٹی پر کام سے کسان کو فائدہ ہوگا زکاہ اشرف کی گفتگو ڈائریکٹی کمیشنر ڈی جی خان مہہ شاہ زمان لکھ کی زیر صدارت ڈسٹرک ایمیجنسی ریسپونس کمیٹی کا اجلاس سی ایو ہلس ڈاکٹر ادریس لغالی نے انصداد دیں گی پیش رفت بارے بریفنگ دی ڈائریکٹی کمیشنر کی ٹیم ورک کے ذریعے انصداد دیں گی سرگرمیوں میں مستطلانی کی ہیدار ڈی سی مزفرگر نے آکسیجن گیس پلانڈ کا اپتہ دا کر دیا پلانڈ ڈسٹرک ہیڈ کو آج ہے ہسپتال میں لگایا گیا میک میں سہیڈ کو سلانہ چار کروٹ بارہ لاکھ روپے کی بچت ہوگی رحیمیہ خان میں تبادلوں کے منتظر اسادسہ کی بھی سونی گئی آن لائن ای ٹرانسفر کے ذریعے تین سو اٹھاون اسادسہ کے تبادلے چار سو اکیس اسادسہ نے تبادلوں کے درخواستے دی تھی امریکی کانسل جنرل ویلیمز کے میکانلی کی جتوئی آمر جنوبی پنجاب کی خوبصورت ترین مسجد سکینہ تو سغرا کا دورہ امریکی کانسل جنرل نے مسجد کی خوبصورتی کو سراہا اسسسٹنٹ کمیشنر تارک محمود ملک نے ویلیم کے میکانلے کو مسجد بارے کتاب تحفے میں دی میکو بورڈ اوڈ ڈائریکٹرز کی آرڈٹ اینڈ فائننس کمیٹی کا اجلاس میکو چیف اور فائننس ڈائریکٹر نے آئندہ مالی سال کے بجٹ بارے بریفنگ دی کمیٹی نے بجٹ اور فنڈز متعین کرنے کے کیسز منزوری کے لیے بورڈ اوڈ ڈائریکٹرز کو بھیجوا دیے اور ہیلپ فاؤنڈیشن خدمت کے لیے پیش پیش ہیٹ سروک سے بچاؤ کے لیے ملتان میں آگاہی سیمینارز رسکیو آفیس میں مخلیف یونین کانسلز کے جوانوں کی ٹریننگ ہیٹ سروک سے بچاؤ کے لیے امنی مشک کی گئی ہیٹ سروک سے بچاؤ کے لیے